اسلام علیکم ویورز آپ میں نالج میں ہوگا کہ سیزوکی نے اپنی فور جنریشن سویفٹ کو پاکستان میں لانچ کر دیا ہے یہ جنریشن تقریباً گیارہ سال کے بعد پاکستان میں آئی ہے اور انٹرنیشنی تو اس کا فیف جنریشن آ رہی ہے اس میں میں لیکن پاکستان میں آگین جس طرح سے ایک جنریشن بھی چلتی ہے دنیا میں اسی طرح سے فور جنریشن یہاں پر لانچ کی گئی ہے میں آپ کو دادہ چھولوں کہ یہ تین ویر dette میں ایک ہے جیل میانو ٹاسمیشن ایک ہے جیل سی ویٹی اور جو توپ آف د الفر لائن ویرنٹ ہے وہ جیل اسی ایک اسom عی�라고 ہے ان تین ویرینٹ کی پچڑی پھرائیسے سے ہ vitam طرح سے جو اس ہوں جو میں we federal ویرینٹ 2040000 بہ تعالید جو مد ویرینٹ جیل سی ویٹ اس کی ہے در estem جیل ایک سی ایک اس کا ف شکر ہو어� جو جیل ایکس ہے طاب ویوٹ آ ف د mili اس کی ہے ٹو ویٹ آحارت بدوئد Continuing all ان تین ویریانٹس کی اگین جو پرائسز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو بیس لائن ویریانٹ ہے جیل اس کی ہے 24,99,000 اور جو میڈ ویریانٹ ہے جیل سی ویٹی اس کی ہے 26,99,000 جو جیل ایکس ہے top of the line ویریانٹ اس کی ہے 28,99,000 29,99,000 اس کیمت ہے اور اگین جو فائلر ہے اس کے لئے 25,000 اور نون فائلر کے لئے 50,000 اس کی پر ٹیکس ہے اس کے بعد نیکس جو چیز ہے وہ اس کے کلرز ہیں چھے کلرز میں یہ آئی ہے وائٹ میں ہے سلور میں ہے گری میں ہے ریڈ بلاک اور بلو یہ چار سوری چھے کلرز ہیں ان میں یہ گاڑی آئی ہے اور کافی دیکھنے میں سارے کلرز کافی خوبصورت لگتے ہیں کچھ زیادہ کلرز ہیں کچھ برائٹ کلرز بھی ہیں لیکن یہاں پہ برائٹ کلرز صرف دو بلو اور ریڈ رکھے گئے ہیں اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ اس پر انجن ہے انجن ان تینوں ویریانٹس کے اندر کامن ہے 1.2 لٹر کے پیٹرل انجن ہے یہ ایٹی ون ہارٹس پار اور ون ہنڈرین تھرٹین نیوٹر میٹر کا ٹاک پیڈیوز کرتا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر فیول ٹینک ہے وہ تھرٹی سیون لٹر کا ہے جیسے میں نے بتایا کہ دو تین ویریانٹ ہے لیکن ایک میانیول ہے وہ فائف میانیول ٹرانسومیشن ہے دوسرا جو ہے دونوں ویریانٹس ہیں میڈ اور ٹاپ وہ سی وی ٹی میں آتے ہیں اس کے بعد جو اس کے ٹائرز ہیں وہ وان ایٹی فائف بے فیفٹی فائف بے سکسٹین نینچز کی ہیں سکسٹین نینچز کا الائرینز ہیں وہ اس میں ہیں اس کے بعد جو گراؤنڈ کلیرنس ہے جو امپورنٹ چیز ہے اس کٹیگری کی گھاڑیوں میں وہ اس کی ون ہن ہنڈرین سکسٹی میلی میٹر ہیں آپ ریزنیبل کہہ سکتے ہیں یارس اور سٹی وغیرہ سے تھوڑ اسیس کی گراؤنڈ کلیرنس کم ہیں ایکسٹیئر اگر آپ اس کا دیکھیں تو ایکسٹیئر جو پچھلی سویفٹ ہے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ چینجز ہیں اس کا فرنٹ کلیرنس وغیرہ چینج ہوئی ہے لائٹس وغیرہ کافی خوبصورت ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ اس کا کافی ڈیسنلی ڈیزائن کیا گیا ہے جو بیک سائیڈ ہے اس میں بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں تو تھوڑا سمپل آپ کو نظر آتا ہے لیکن سٹل سمپل اور ایلیکنٹ ہے اوورال کمپلیٹ سائیڈ سے فرنٹ سے بیک سے دیکھیں تو ایک اچھا پیکج ہے ایک آپ کو کیونکہ ہم پچھلی سویفٹ دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ ویسے بھی آپ نے ایک نئی شیپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا دیفرنس فیل ہوتا ہے تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے اگر آپ کمپیر کہنے تو کافی اچھی شیپ ہے پچھلے والی کی نسبت ہے انٹیریر کی طرف آئے انٹیریر نے کافی زیادہ امپروو کیا ہے پچھلے والی جنریشن تھرڈ جنریشن سے سپیشلی جو ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے اس کے اندر بیٹھے تو اس کے اندر تو آپ کو کافی زیادہ دیفرنس فیل ہوتا ہے کیا اسٹرونک وغیرہ کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے انٹیریر اس کا جو انفرٹینمنٹ سسٹم وغیرہ ہے اس کے جو ایسی کے نوبز وغیرہ ہیں سٹیرنگ وغیرہ ڈی شیپ سٹیرنگ وغیرہ ہے سپیڈو میٹر وغیرہ تو اوورال کافی ڈیسنٹ لکھ ہے اس کی انٹیریر سے بھی اس کے جو سوری فیچرز ہیں ان کے طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ڈور ہینڈلز ہیں اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سیلور کلر ہے آپ کا وائٹ کلر ہے گری کلر ہے وہ بیس لینڈ ویڈلٹ میں باڈی کلر کا ہے لیکن جی ایلکس میں کروم میں ہیں اگر جو دوسرے ریڈ بلو اور بلیک یہ تین کلر ہیں ان میں جو سیفٹ اور جی ایل ہے ان میں جو ہینڈل ہیں وہ بلیک کلر میں ہیں لیکن طاپ آف دالن میں کروم میں ہیں اور جو اس کے ریئر ویو میررز ہیں وہ تمام کے اندر آپ کو باڈی کلر کے اندر ملتے ہیں اس کے بعد نیکس جو اس کے اندر ہے وہ ہیڈ لمپس ہیں ہیڈ لمپس جو جی ایل اور جی ایل سی وی ٹی ہے اس کے اندر آپ کو ہیلوجن ملٹری رفلیکٹر ملتے ہیں لیکن جو top of the line variant ہے اس کے اندر جو head lamps ہیں وہ LED projector ہیں اور جو head lamp ہے ان کے اندر آپ کو manually leveling کا option بھی گاڑی کے اندر سے مل جاتا ہے اس کے بلابا جو top of the line variant ہے اس کے اندر automatic head lamps کی option بھی ہے یہ بھی موجود ہے جو baseline variants ہیں اور midline variant ہے GLCVT اس کے اندر DRLs ہے لیکن وہ LED mounted ہے front bumper کی اوپر لیکن جو top of the line variant ہے اس کے اندر DRLs جو ہیں وہ indicators ہیں head lamps کے ساتھ وہ کافی دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اس کے بعد جو front fog lamps bulbs ہیں وہ صرف آپ کو جو اس کا top of the line variant ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں next جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ rear side پہ ہیں rear combination lamps جو LED ہیں LED یہ تمام تینوں گاڑیوں کے اندر آپ کو common feature ملتا ہے یہ اور جو rear camera ہے وہ بھی اگین آپ کو top of the line variant کے اندر آپ کو ملتا ہے صرف next اس کے اندر ہے جو اس کے side mirrors ہیں وہ electrical fold جو ہے retractable جو ہے وہ صرف آپ کو top of the line میں ملتا ہے دوسرے کے اندر آپ کو یہ نہیں ملتا اسی طرح اگر جو دوسرا option ہے اس کے اندر built in trans signal lamps جو ہیں وہ بھی اگین آپ کو top of the line variant ملتا ہے دوسرے کے اندر یہ نہیں ملتا power steering جو tilt وغیرہ ہے وہ تو آپ کو baseline میں سب میں ملتا ہے لیکن جو اس کا telescopic ہے یعنی اوپر اور نیچے یہ آپ کو option صرف top of the line variant کے اندر ہی ملتا ہے next اس کے اوپر جو steering ہے اس کے اوپر جو controls وغیرہ ہیں hands free کے audio کے control switches وہ بھی صرف آپ کو top of the line variant ملتا ہے دوسرے دونوں میں نہیں ہے ایک اچھی چیز ہے کہ 9 inches کا infotainment system ہے وہ انہوں نے standard رکھا ہے تینوں variants کے اندر اس کے بعد جو speedometer ہے وہ تینوں کے اندر analog ہے analog trackometer ہے وہ بھی standard ہے تینوں گاڑی کے اندر سے میں لیکن جو top of the line variant ہے اس کے اندر آپ کو جو 4.2 inches کی جو multi information display ہے اس کے اندر کچھ information extra ملتی ہے for example instant fuel economy وغیرہ speed وغیرہ وہ مل جاتی ہے range وغیرہ driving test وغیرہ average fuel economy اور average speed وغیرہ کچھ information ہے جو cvt میں آپ کو ملتی ہے کچھ information sorry glx ملتی ہے کچھ information ہے جو سیمپل information ہے جو صرف baseline میں ملتی ہے یہ midline میں ملتی ہے اس کے بعد electric window کا opening کا option ہے یہ again تینوں variants کے اندر ایک standard feature مل جاتا ہے smart trunk opener کا option glx cvt کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے again جو climate controller یا automatic ac automatic ac کا option again آپ کو صرف top of the line variant ہے glx cvt اس کے اندر ملتا ہے باقیوں میں آپ کو manual ac کا option ملتا ہے اس کے بعد cruise control کا option آتا ہے یہ option بھی آپ کو جسر میں ملتا ہے کہ صرف top of the line variant میں glx میں مل رہا ہے باقی دونوں میں یہ option again نہیں ہے جو sports mode کا option ہے وہ آپ کو جو top two variants ہیں اس کے glcvt اور glx cvt ان دونوں کے اندر ملتا ہے base line variant میں یہ نہیں ملتا اس کے بعد audio میں کچھ اس طرح ایسے ہے کہ جو front میں speakers ہیں دو وہ سب میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن rear speakers آپ کو صرف glcvt اور glx cvt کے اندر آپ کو ملتے ہیں smart sorry keyless entry سب میں آپ کو سب گاڑیوں مل جاتے ہیں لیکن smart keyless entry کا option آپ کو صرف glx cvt کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ایک اور بڑا feature ہے push start option ہے وہ again آپ کو glx cvt top of the line variant ملتا ہے پھر difference رکھتی ہے top of the line variant کا baseline variant اس میں آپ کو صرف 2 airbags ملتے ہیں لیکن یہاں پہ top of the line variant cvt glx cvt اس میں آپ کو 6 airbags ملتے ہیں یہ کافی بڑا difference ہے دوسروں کے ساتھ اس کے بعد rear parking sensors again اس میں بھی difference رکھتی ہے یہ glx cvt ہے اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں parking sensor جو baseline وغیرہ ہیں اور mid variant ہیں اس میں آپ کو sensor نہیں ملتے hill hole control ہے وہ بھی آپ جی lx مل جاتا ہے glx cvt میں دوسرے جو دونی variants ہیں اس کے اندر اپشن نہیں ملتا اگر آپ اس گاڑی کو تین سارے فیچر اور ان کو specs وغیرہ کو دیکھیں تو یہ ہمیں compete پاکستان میں جاپنیز گاڑی آرہی ہوتی ہے پاسو ہو گیا اس category گاڑی کے ساتھ compete کرتے ہو نظر آرہی ہے تھوڑی س trunk space وغیرہ بھی ان کی اسی طرح سے تھوڑی سی ساتھ compete کریں گی price وائز اور جو وائز ہے وہ آپ کو ویڈ س پاسو جیسے میں نے پر بتایا کہ آپ کو ان کے ساتھ آپس میں compete کرے گی ویڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ نے جنرلی گھڑیوں کا آپ پر ساتھ تین ویڈیو کپیریزن دکھایا ان کے اندر کیا ڈیفرینس میں ہم آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانک یو